اسلام علیکم فرسٹر فیزیکس چپٹر نمبر ون مجیرمیٹ کا اور نئی بک ہے نیو بک ٹوینٹی ٹوینٹی جو اڈیشن ہے فیزیکس کی بک کا اس کے چپٹر ون میں سے جو ایگزیمپلز ہیں اور جو سائنمنٹس ہوں کو سالٹ کریں گے بہت سارے بچوں کی ریکویسٹ آئی کی سرچوں کی بک چینج ہو چکی ہے تو آپ چپٹر ون کو دوبارہ سے کروا دیں تو ابھی ہم چپٹر ون کو ٹاپک بائز تو نہیں پڑھنے جا رہے کیونکہ ٹاپکس آلموسٹ ہوئی ہیں صرف ٹاپکس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ورڈز ہیں سنٹنسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کنسپٹ ہوئی ہے تو کنسپٹ ہی کلیر کرنا ہوتا ہے باقی ٹاپک کو آپ اپنے ورڈز میں ڈسکرائب کرتے ہیں بک کے ورڈز جو ہیں وہ کتنے میٹر نہیں کرتے آپ کا کنسپٹ کتنا کلیر ہے وہ میٹر کرتا ہے تو کنسپٹ چونکہ ٹاپکس ہیں تو ویڈیو لیکچورز جو آر ایڈی کور ہو چکے ہیں ان سے کنسپٹ ان کے کلیر ہو جاتا ہے اور جہاں تک بات اس میں چینج کی ہے تو ایکزامپلز اسائنمنٹس اور ایکسرسائز مکمل طور پر چینج ہوئی ایکسرسائز کو نمیرکل ہو تو ہم دو ویڈیوز کے اندر کور کر چکے ہیں اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ جو ایکزامپلز اور اسائنمنٹس نئی آئی ہیں چپٹر ون کی ان کو کور کرنے جا رہے ہیں ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ایکزامپل ون پوائنٹ ون کو سوال کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چپٹر ٹو کو ہم چھوڑ دیں گے چپٹر ٹو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور ساتھ ساتھ چپٹر ون کی ایکزامپلز اور اسائنمنٹس جو ہیں وہ بھی کور کرتے جائیں گے تو چلیں بغیر کسی ڈیلے کے ایکزامپل ون پوائنٹ ون کی طرف بڑھتے ہیں ایکزامپل ون پوائنٹ ون میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو کنیکٹڈ گیرز ہیں جو آپس مجھوڑے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں ایک سمالر گیر ہے سمالر گیر کا ریڈیس زیرو پوائنٹ فور میٹر ہے لارجر گیر ہے اس کا ریڈیس زیرو پوائنٹ سیون میٹر ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم بڑے گیر کا انگل آف روٹیشن جو ہے وہ ڈیٹرمنٹ کریں فائنڈ کریں اور جب جب سمالر گیر جو ہے اس میں ایک کمپلیٹ روٹیشن کر لیا ہو تہو سمالر گیر کے کمپلیٹ و روٹیشن سے لارجر گیر بھی روٹیٹ کرے گا ڈائگرام میں دیکھ لیں یہ دو گیرز ہیں فگر کے اندر تو یہاں پہ یہ سمالر گیر ہے یہ لارجر گیر ہے توidelity گئر اور لارجر گئر جو کنیکٹڈ ہیں تو سمالر گئر جب روٹیٹ کرے گا لارجر گئر بھی روٹیٹ کرے گا تو سمالر گئر کے ایک کمپلیٹ روٹیشن سے لارجر گئر جو ہے وہ کتنا موو ہوتا ہے وہ اینگل جس کے وہ موو کر رہا روٹیٹ کر رہا ہے وہ اینگل آف روٹیشن ٹیٹا ایل ہمیں معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ترتیب سے چلنا ہے سب سے پہلے ہم گیمنٹ ڈیٹا لکھیں گے جو جب پروبلم میں ہمیں دیا گیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ لارجر جو جو گئر ہے معلوم کردیں گے پونٹ 7 میٹر ہے وہ مو ینا سے رڈیوٹ کر sorte ہے اسمالر گئر کا ٹیٹا why hors فارمیٹر ہے آہ آگل آف روٹیشن فرس موالر گئر پہنگل آف ہے ٹیٹا سا ہم ایسے آجائے گا وہ جو آگل آ فارم موانی گئر معلوم کرتا ہے سنبلہ گئر سٹ کرتا ہے چخBeat جو گئر تھdamn سرکلر ہے fase سرکل جب کمپلیٹ ہو تو ون روٹیشن اور ون روٹیشن ایکویل ٹو پائی کے ایکویل ہوتی ہے ون کمپلیٹ سرکل ون روٹیشن انہی کمپلیٹ سرکل اس آلویز ایکویل ٹو پائی تو اینگل آف روٹیشن ہمیں سمال سرکل کا بھی دے دیا گیا اب بڑھتے ہیں تو فائنڈ کے طرف معلوم کیا کرنا ہے جس میں بات ہوئی کہ اینگل آف روٹیشن فردہ لارجر لارجر گیر ہمیں معلوم کرنا ہے جو اس کو ہم تھیٹا ایل سے ڈی نوٹ کریں گے لارجر گیر کے لیے تھیٹا اینگل کے لیے تو سلویشن کی جانتک بات ہے تو ہم نے اسی چپٹر میں ریڈین کا ایک کنسپٹ پڑھا ہے ریڈین اور سٹری ریڈین ریڈین اور سٹری ریڈین کے اندر ہم نے سیکھا ہے کہ جو لنٹ آف آرک ہے اس لنٹ آف آرک کو ریڈیس آف سرکل سے ڈیوائیڈ کرتے تو that is equal to ریڈین ریڈین جس کو تھیٹا سے ڈی نوٹ کر رہے ہیں تھیٹا is equal to s divided by آر s کیا ہے لنٹ آف آرک اور آر کیا ہے آر یہاں پہ جو ہے وہ ریڈیس آف سرکل ہے جو ایک کا پوائنٹ سیون دیا گیا اور ایک کا پوائنٹ فور دیا گیا تو یہاں آر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے تھیٹا سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو تھیٹا into آر is equal to s یہ ہمارے پاس ایک جنرل ایکویشن بن گئی ہے اب اس جنرل ایکویشن کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہے smaller gear کے لیے بھی larger gear کے لیے بھی تو تھیٹا اور آر smaller کا اور تھیٹا اور آر larger کا تو smaller کے لیے s s لگا دیں گے larger کے لیے r r لگا دیں گے تو سب سے پہلے smaller gear کے لیے modify کرتے ہیں تو جہاں تھیٹا لکھا ہے وہاں تھیٹا s آ جائے گا جہاں r لکھا ہے وہاں وہاں r s آ جائے گا smaller gear کے لیے s اسی طرح سے کوئی distance ہے similarly for the larger gear l آ جائے گا theta l r l آ جائے گا اب concept کیا ہے concept یہ ہے کہ کوئی سے دو connected gear ہو تو connected gear جو ہے ان کا r جو s ہے distance ہے ہمیشہ equal ہوتا ہے اس کو آپ یوں سمجھیں میڈاگرام میں اگر آپ کو دکھا دوں یہ ایک gear ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ ایک بڑا gear جو ہے وہ connected ہے تو چونکہ دونوں connected ہیں تو ایک کے move کرنے سے دوسرا move کرے گا فرض کریں اگر سب سے پہلے smaller gear جو ہے وہ move کرتا ہے تو larger gear بھی move کرے گا اب smaller gear کے move کرنے سے جتنا distance as travel ہوتا ہے larger gear کے move کرنے سے بھی اتنا ہی as اتنا ہی distance travel ہوگا یہ train کی example لے لیں جس میں بگیز جو ہیں اس کی وہ connected ہوتی ہے ایک بگی دوسری بگی کے ساتھ ایک اس کا جو کیبل ہے دوسرے کیبل کے ساتھ connected ہے تو آپ کو پتھا ہے ایک کیبل جب move کرتا ہے یا engine آگے move کرتا ہے تو جتنا engine جائے گا اتنا ہی اس کے پیچھے جو بگیاں ہیں وہ بھی move کریں گے گاڑی یہ کہ دو portion ہے تو جتنا ایک سٹیپ بھاگے جائے گا اس کی بھی اتنا ہی ایک سٹیپ بھاگے جائے گی یہ سنپل سائٹ ہے کہ جتنا smaller gear move کرے گا اتنا ہی larger gear move کرے گا کہ دونوں connected ہیں تو ایک کا s ہے جتنا ہی دوسرے کا s ہوگا تو left hand side جو ہیں اس concept سے ان کی equal ہو جاتی ہے یعنی s دونوں طرف سین ہے تو اگر left hand side سین ہے اس کا مطلب ہے کہ right hand side وہ بھی دونوں کی سین ہوگی چلیں دونوں کی right hand side سین کر دیں تو جو بڑا gear ہے اس کا theta l into rl اس کی right hand side کو equal کر دیا smaller gear کے theta s اور rs سے تو یہاں پہ چار factors آگئے ہیں تین known ہے ایک unknown ہے تو آپ تین value put کر کے چوتہ unknown find کر سکتے ہیں تو by putting values theta l larger gear کے angle of rotation میں find کرنا ہے اور l ہمیں بتا دیا گیا larger gear کا radius point seven ہے اور theta s جو ہے وہ smaller gear کا angle of rotation ایک complete rotation ہے جو کہ two pi کے equal ہے اور smaller gear کا radius point four meter ہے values put کر دی آپ نے اب جو point seven meter ہے left hand side multiple آئی ہو رہا ہے right hand side پہ جا کر divide ہو جائے گا اور جو two pi pi چونکہ constant ہے the next step میں pi کی value put کر دیں three point one four اوپر solve کریں تینوں factors کو multiply کریں تو answer ہے 2.5 512 meter اور 0.7 سے divide کریں theta l is 3.5 8 radian اور اب swap round off کر لیں that that comes 3.6 radian جو کے answer ہے theta l angle of rotation of larger gear اب ہم move کرتے ہیں next problem کی طرف جو assignment 1.1 ہے after the problem 1.1 example 1.1 now is assignment 1.1 کن چیزوں پہ ذکر کی ہے اس کے اندر یہاں پہ پہ پولی ہے جس کا radius 0.9 meter ہے یہ پولی لگی ہے کوئے میں that lift the bucket from the well اور یہ پولی جو ہے وہ bucket کو نکالتی ہے اوپر لاتی ہے پانی لانے کے لیے اور rotation complete کرتی ہے 3.6 rotations to take the water out of the well اور ہم سے پوچھے کہ how deep is the water came well تو یہ سا ڈیاغرم ہے تو فرض کر لیں یہاں پہ water گھر موجود ہے یہاں پہ پولی آئی ہے تو پولی نے کتنا distance wherever travel کیا ہے اس کو height کہہ دو d کہہ دو s کہہ دو جو بھی کہہ دو یہ جو نے distance travel کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو distance ہے یہ depth of water پانی اتنا گیر ہے چلے given data لگتے ہیں given data میں بتا دیا گیا radius of the pulley point nine meter number of rotations جو پولی نے کمپلیٹ کی ہے three point پولی into the number of rotations اس بات کو آپ یوں سمجھیں circumference circle کا ہوتا ہے پولی circular ہے اس لئے اس کا circumference لکھا ہے تو ایک جو چھوٹی پولی ہے وہ اس کا circumference کم ہوتا ہے اس لئے وہ زیادہ rotations کمپلیٹ کرے گی to bring the water upward اور اس طرح سے ایک بڑی پولی ہے مطلب اس کا circumference یا سائز وہ بڑا ہے in that case وہ کم rotations لے گی to pull the water upward to pull the bucket upward اس کا مطلب ہے کہ جو پولی کا circumference پر depend کرتا ہے کہ bucket کتنا جلدی اوپر آئے گی اور کتنی اس میں rotations جو ہیں وہ complete ہوں گی بڑی پولی کم rotations لیتی ہے چھوٹی پولی زیادہ rotations لگتی ہے لیتی تو اس کا مطلب ہے جو depth ہے اس کو نکالنے کے لیے دو factors آئیں جنہیں ہمیں ساتھ multiply کرنا پڑے گا کیونکہ اس پولی کے بعد رسی ریب کی گئی ہے تو ایک بار جب پولی اوپر کو موگ کرے گی تو جتنا پولی کا circumference ہے اتنی رسی ہے وہ اوپر کی طرف موگ کرے گی پھر ایک rotation لگتی ہے اگر پولی rotation لیتی ہے تو جتنا پولی کا circumference ہو تو جتنا پولی کو circumference ہے اتنی ہی روپ ٹریبل کرے گی پولی اگر ایک rotation لیتی ہے تو اس کے circumference کے برابر رسی موگ کرے گی تو ہمیں اس کا مطلب ہے circumference پولی کو number of rotations کے ساتھ ملٹی پولی کرنا ہو گا تو یہ depth کا فارمولا بنتا ہے پہ values put کر دو کیونکہ دونوں چیزیں آپ کو پاس known circumference جو وہ دے دیا گیا circumference جو ہے وہ سرکل کا نکالنے کیلئے فارمولا ہمارے پاس two پائی آر ہے سرکل کا circumference two فارمولے کا پائی کانسٹنٹ three point one four radius of the پولی دے دی گیا point nine میٹر put کریں تو اس کے ساتھ number of rotation بھی دے دی گئی ہیں یہ ساری values put کریں تو depth سب سے پہلے ہمیں depth کو فارمولے میں کیا لکھ رہا ہے circumference of پولی تو یہ circumference of پولی ہے یہ آئے کریں تو آنسر آتھا twenty point three four میٹر اس کو راؤ آف کریں تو three four جائے وہ drop ہو جائے گا equal to twenty میٹر that is the answer of this problem assignment one point one this example one point one one assignment one point one one سی کی کوئی کنفیشن ہو کو پولیم کو سجیسٹن ہو تو آپ سیکشن میں بتا سکتے اس کے لئے whatsapp number بھی بتا دیئے گئے اپ whatsapp number کے اپر اپنے feedback اپنی suggestions اپنی questions وو پوچھ سکتے انشاءاللہ next وڈیو میں ملقات ہوگی till then اللہ حافظ